السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوست و بزرگو عزیزو امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے رب کریم آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی مبارک بہارے شروع ہو چکی ہے جس میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے اس کی تاقراتوں میں ستائیسویں شب میں بطور خاص ہمیں عبادتوں کا احتمام کرنا ہے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ شب قدر میں کیا کیا عبادتیں کریں اس تعلق سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامد برکاتہم العالیہ کے پیغام میں شب قدر کے تعلق سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر دیر رات سے عشاء کے بعد بیان وغیرہ کے بعد دس گیارہ کے بعد شروع ہوتی ہے حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے مغرب سے شروع ہو کر ہی حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک باقی رہتی ہے تو اس پورے وقت کو ہم شب قدر کی عبادت کے احتمام کے ساتھ گزارنے کی فکر کریں اور اندازہ لگائیں کہ کتنی مبارک وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں مستقل ایک صورت نازل ہو گئی اور رب کریم نے فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہیں جو تیراسی سال ایٹی تھری یرس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کتنے زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نہیں بتایا آج ذرا ہم سوچیں کہ آج کے دور میں ایٹی تھری یرس جینے والے لوگ کتنے کم بج گئے اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جو اسی کو بھی کروس کریں سانٹھ ستر اس کے آس پاس بہرحال ایٹی تھری یرس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور آخری عشرے کو اور تاقراتوں کو بطور خاص ان عبادتوں میں گزارنے کا احتمام کریں آج پانچ عبادتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی عبادت اس رات میں مغرب عشاء اور فجر ان تینوں نمازوں کو مرد حضرات باجماعت مزید میں نماز پڑھنے کا احتمام فرمائے باجماعت نماز پڑھنے کا احتمام فرمائے مغرب کہیں افطاری کی نظر نہ ہو جائے اس کا خیال رکھا جائے اور عشاء اور فجر کی نماز اگر باجماعت پڑھ لی جائے تو پوری رات عبادت کا ثواب ویسے بھی حدیث پاک کی روشنی میں مل جایا کرتا ہے تو ان دونوں نمازوں کو بطور خاص پوری رات کے عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے باجماعت مزید میں پڑھنے کا احتمام کیا جائے دوسری بات نوافل کا احتمام جس میں اوابین جو مغرب کے بعد چھے رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ لینے کا احتمام اور آخری عشرے کی تاقراتوں میں اور شب قدر میں تحجد کی نماز جو آٹھ رکعت یا بارہ رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف عموماً آٹھ رکعت کا تھا تو آٹھ رکعت تحجد بھی اس دن اس رات میں پڑھ لینے کا احتمام کیا جائے تیسری عبادت تیسرا جو وقت دینا ہے جس عبادت کو وہ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام ہے رمضان بھر سے کرتے آ رہے ہیں اس رات میں بطور خاص شب قدر اتلاوت کی نیت سے بھی عبادت کا احتمام کریں اور چوتھی بات ذکر دعا دروش شریف اس کا خاص احتمام کریں ذکر دعا اور دروش شریف اس کا احتمام کرنا ہے پانچویں چیز پانچویں عبادت مالی صدقہ اس رات میں نکالنے کا احتمام کریں یہ پانچ باتیں ہم نے بتائی لیکن سب سے زیادہ وقت دعا کو دینے کی ضرورت ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق الدعاء مخل عبادہ دعا تمام عبادتوں کا کریم ہے تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ وقت دعا کو دیا جائے تو پانچ عبادتیں ہم نے بتائی اب آخری بات آپ کی خدمت میں بہت اہم بہت اہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اس رات کو صرف جاگ لینا یہ اس رات کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے ایسا نہیں ہے یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات نہ ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگیں اور بہت سارے گناہ کر لیں اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے عشاء اور فجر کی نماز یہ نمازیں باجماعت پڑھ کر سو جائیں لیکن جاک کر گناہ کرنا دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا رات رات بھر بائیکوں پر گھومنا دوسروں کو پریشان کرنا نین خراب کرنا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے ایسی شب قدر کی عبادت اور ایسی شب قدر کے جاگنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا جو دوسروں کے نقصان کا اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے اس کا خاص خیال رکھیں اسلام کو اس تعلق سے ہم بدنام نہ کریں صحیح عبادت کا تصور پیش کرنے کی کوشش کریں تو چھے باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی پانچ عبادتوں کا احتمام اور چھٹے نمبر پر بطور خاص گناہ سے اس رات میں بطور خاص گناہ سے بچنے کا احتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور کسرت کے ساتھ دعا مانگنے اور اللہم انک عفوغن کریم تحب العفو فعف عنی یا کریم اس دعا کو کسرت کے ساتھ پڑھنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین